اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے گولز اور ویانز کو کیسے سیک کرنا ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ پرابلم ہمارے جو نیو یوتھ ہے یا میں خود جیسے بھی ہوں ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ اس چیز میں بڑے کنشلوز ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنی جب ہائر ایڈوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کون سی انجیرین کرنے چاہیے ہمیں کون سی پورام میں جانا چاہیے اور اس کلچر کا شکار میں خود ہوا ہوں اس روایت کا شکار میں خود ہوا ہوں جس کے ہم بعد میں جا کے اس چیز کو دنائے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز کرنے چاہیے تھی اور یہ چیز نہیں کرنے چاہیے تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ کو بتانا کہ آپ لوگ کیسے اپنے مائنڈ سیک کر سکتے ہیں ہے کیسے اپنے بینز بنا سکتے ہیں کیسے اپنے گولز بنا سکتے ہیں یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے جتنا میں نے سروائیو کیا ہے جتنا میں نے نوٹ کیا یا جتنی میری observation ہے یا جو جو میں نے adopt کیا میں نے اس base space کو ویڈیو کو بنایا آپ لوگوں تک کہ میری جو ہے فائننگز ہے جو میری observation ہے وہ لوگوں تک مہنچے اور وہ بھی اس چیز کو adopt کریں ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے تو how to select your goals سب سے پہلے جو main important points جو ہیں اس کو set کرنے کے کہ آپ نے کیسے اپنا mindset کرنا ہے کہ میں نے مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے میں نے اس کے کچھ points بنائے ہیں جو یہاں پہ one by one آپ کو دکھاتا چلتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ take spend some time for yourself مطلب کہ یہ ہو گیا کہ کچھ time آپ اپنے لیے نکالیں اس time کے اندر آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے جیسا کہ آپ وہاں پہ اس کے اندر کیا کر سکتے ہو اپنی qualities دیکھ سکتے ہو اپنی trends دیکھ سکتے ہو اپنا level دے سکتے ہو اپنی values کو سرچ out کر سکتے ہو کہ آپ ہو کیا کہ آپ جو کرنے آئے ہو جو کرنا چاہ رہے ہو کیوں کرنا چاہ رہے ہو اپنے اپنے لیے time نکالنا ہے daily basis پہ وہ بے شک آپ آپ half and hour کر لیں half hour کر لیں one hour کر لیں جتنا آپ کے پاس ہو آپ اپنے لیے time دے سکے آپ نے سب سے پہلے کہا کرنا ہے اپنے لیے time نکالنا ہے اب اس time کے اندر جیسا میں بتا چکا ہوں آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے جیسا کہ میں نے دیکھا ہے جو میرا اپنا ہے ہم لوگ جو middle class family سے ہوتے ہیں middle average family سے ہوتے ہیں ہمارے لیے پڑھائی کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب پڑھ لیں گے تو ہم کوئی اچھی نوکری پہ لگ جائیں گے ہماری کوئی اچھی تنکائیں لگ جائے گی تو ہمارا جو ہے گھر کا سیٹ اپ جو ہے سرکل جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا ہانا کہ یہ سوچ بہتر نہیں ہے اچھی نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف جو ہے کمانے کی نیت سے ہی study کرتے ہیں لیکن ہمارے علاقوں میں جیسا کہ ہم background area سے belong کرتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ہر بندہ تو financial support نہیں کر سکتا تو لوگ پڑھتے ہی اس لئے ہیں ہم کے mindset ہی ایسے ہوتے ہیں تو یہ بھی چیز آپ نے دیکھنی ہوتا ہے کہ آپ بھائی آئے کس علاقے سے ہو آپ کس جگہ سے آئے ہو آپ کہاں سے اٹھ کے آئے ہو میں فوٹ پاتھ سے اٹھ کے آئے ہوں میں ایک انیورسٹری میں آئے ہوں میں کیا کرنے آئے ہوں میں کیوں آئے ہوں مجھے کس نے بھیجائے آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا سوچنا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ نے اپنی فیملی کے بارے میں سوچ رہا ہے ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں جو میڈل کلاس فیملی سے ہوتے ہیں جیسے میں اپنی دیتا ہوں میں خود میں کوئی اتنا اچھا وہ نہیں ہوں لیکن اس گروپ کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میرے میں نے جو ابزرب کیا میرے اوپر جو گذری ہیں میں نے اس وجہ سے جو گروپ بنایا کہ جو میں نے فیس کیا وہ باقی لوگ فیس نہ کریں جتنا ہو سکے میں لوگوں کو آئیڈ کر سکوں تو آپ نے اپنی فیملی کے بارے میں سوچنا ہے کہ میری فیملی کس ایریا سے بلونگ کرتی ہے ہماری ہماری فیملی کا سٹینڈرڈ کیا ہے کیونکہ ہم میرے علاقے سے جہاں پہ میں رہتا ہوں فیملی میں سے کوئی ایک آدھ بچہ پڑھا ہوا ہوتا ہے باقی تو پڑھ بھی نہیں سکتے جیسا کہ میری اپنی اگزیمپل ہے یہ اور بھی بہت لوگ ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھا ہی نہیں سکتے فیننشلی طور پر ویک ہوتے ہیں یا اور کوئی پرولم نہیں ہوتی ہے بڑی زیادہ ہوتی ہیں آپ نے اپنے والدین کے بارے میں سوچنا ہے اور ان کی ایکسپیکٹیشنز ان کی وشیز جو ہیں آپ سے کہ وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ کے اوپر اتنا اخراجات کر رہے ہیں حالانکہ وہ سپورٹ نہیں کرتے اپنی خواہشات کو مار رہے ہیں لیکن آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو سروائیو کرنے کے لیے آپ کا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے اپنی محنت کو اپنی وشیز کو اپنی خواہشات کو دبا رہے ہیں کہ میرے جو ہے ایک بچے کا جو ہم نہیں گزار سکے ہمارے بچے کا فیوچر اچھا ہوئے تو آپ نے ان کے بارے میں تھوڑا سوچنا ہے کیونکہ یہ جو احساس ہوتا ہے اصل میں موٹیویٹی یہ ہی ہوتا ہے جو انسان کے اندر احساس ہوتا ہے جو کسی چیز کو وہ لے کے آگے بڑھتا ہے اصل میں موٹیویشن ہی وہی ہوتی ہے جو آپ کو آگے لے کے جاتی ہے نیکس ٹیپ کیا ہے what is the most important problem that you could act on right now کہ وہ کون سی main problem ہے جس کے اوپر آپ ابھی کام کر رہے ہو یا جس کے آپ ابھی depression میں ہو یا جو آپ کو ابھی تنگ کر رہی ہے کوئی بھی problem ہو سکتی ہے جس کے اوپر آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا already آپ کے پاس ہے وہ problem جس کو آپ face کر رہے ہو وہ کون سی ہے یا آپ نے کون سی پہلے face کی ہیں یا آپ next کر سکتے ہو آپ کے future آپ کے family نے کی ہیں آپ کو survive کرنے تیوے آپ نے کی ہیں آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ کون سی ہیں what is یہ وہی والا repeat ہو گیا what issue are cause would you want to work on but people say too big to tackle ہے مطلب کہ وہ کون سی issues ہیں جو آپ نے observe کیا یا وہ کون سی وجوہات ہیں جس کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہو لیکن جو لوگ ہیں ڈسٹریک کرنے والے جیسا کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا کہ ہمیں لوگ guide کم ڈسٹریکز زیادہ کرتے ہیں جیسا کہ ہم کہیں کہ میں chemical engineering کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھا ہوں کہا یار chemical engineering کوئی اس کو اپنی ہے یہ آپ نے کرنا ہی نہیں ہے اگر آپ کچھ سے کوئی میں نے soft engineering کرنے ہم کہا یار چھوڑو یار یہ تنی line لگی ہوئی ہے کوئی اس کو اپنی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم jobless پہ رہاں دیکھ رہے ہیں کیونکہ لوگ diskرج کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں آپ کو اچھی direction دینے والے لوگ کم ہوتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہوتے لیکن diskرج کرنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں یہ میں نہیں جانتا لیکن میں نے یہ face کیا تو اس چیز کوئی problem ہے کہ بھی یہ بڑی problem ہے آپ نے اس کو tackle کیسے کرنا ہے لیکن آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اپنی یہ سوچنا ہے کہ آپ کی وہ جو vision ہے وہ issue ہے وہ cause ہے وہ ہے کیا اس کی importance کیا آپ اس پہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو تو یہ point ہو گیا next point یہ ہے کہ جو main important point یہ ہے کہ اگر جیسے آج 2019 ہے 2014 کی اندر اگر مجھے ایک تیڈ ایکس دے دی جائے جس کو ہم speaker کہتے ہیں motivational speaker کا نام بھی دیا جاتا ہے یا ہم بیسے اس کے اوپر بھی کوئی اور بھی تیڈ ایکس آ سکتی ہے what is the topic of your speech جب آپ speech کرو گے تو کس topic پہ کرو گے کیا بتاؤ گے لوگوں کو کہ یار میں آپ لوگوں کے لیے یہ کر سکتا ہوں یا میں آپ لوگوں کو ایسے motivate کر سکتا ہوں ایسے inspire کر سکتا ہوں میری story یہ تھی جب میں یہ چیز observe کر کے آیا ہوں میں یہ دیکھ کے آیا ہوں تو کون سا ایسا topic ہوگا جس کے اوپر آپ اپنی speech دو گے اس channel کے اوپر اس ریڈ ایکس کے اوپر کس کے اوپر آپ جا کے لوگوں کو motivate کرو گے کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے یہ point آپ کے اندر سے ہی نکلے گا جب آپ ان points کو follow out کرو گے next step کیا ہے what would you do if money were now object object مطلب کہ اب کیا کرو گے اگر جو آپ کا main مقصد جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی پیسہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے ہر بننا ہی کام کرتا ہے suppose اگر ہم سوچتے ہیں کہ یہ آپ کا main object نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے money کے علاوہ آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہوگی جو آپ کو survive کرنے میں help out کرے گی کیونکہ پیسہ ہی دنیا میں سب کچھ نہیں ہوتا ہاں آج کے دور میں پیسہ ضروری ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو تو نہ امیر کھنگتا ہے نہ غریب ٹھیک ہے اور جو غریب ہے وہ تو ویسے ہی ما شاء اللہ غریب ہے اس ملک کے اندر یہ ہر جگہ پہ بھی جہاں پہ بھی ہے تو اگر نہیں ہے تو آپ ایسا کیا کرو جو آپ کو پیسے کے علاوہ بھی آپ کو respect ملے ہے کیا چیز ہوگی وہ کس چیز پر آپ کو کام کرنا چاہیے آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے if you were the last person on earth what would you do اگر آپ دنیا پہ زمین پہ آخری آدمی ہوئے تو آپ کیا کرو گے اور یہ سارا جو relate کرتا ہے آپ کے ویئن سلیکٹ سے ہے کہ آپ نے آخر throughout long term goals جو ہے آپ کا وہ کیا ہے یہ goals نہیں ہوتے کہ ہم نے فراری خرید نہیں ہے میرا ایک بڑا گھر ہوگا میرے پاس آڈی ہوگی میرے پاس bmw ہوگی یا میں جو ہے اس چیز کا مالک بنی ہوگا یہ goals نہیں ہوتے یہ ہوتی ہیں آپ کی wishes اس کو آپ کہتے ہو کہ میں پورا کروں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ جب مارکٹ میں جاتے ہو آپ کو کافی چیزیں پسند آتی ہیں تو like ایسے ہی dislike like میں اور جیسے کہ چھوٹے سی example بتاتا ہوں like اور love جیسے آپ جانتے ہوں گے اس میں بڑا difference ہے پسند کرنا اور ہوتا ہے اور کسی کو چاہنا اور ہوتا ہے ایسے ہی آپ کے goals اور آپ کی wishes different ہوتی ہیں تو آپ لوگ انہوں نے اس چیز کے اندر جو ہے difference رکھنا ہے کہ ہمارے جو ہیں long term goals کون سے long term goals ہمیشہ وہ ہی ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے surrounding میں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں آپ نے اس طرح سے goal set کر رہے ہیں کیونکہ ایسا کہ آپ نے سنا ہی ہوگا عمال کا دار و مدد نیتوں پر ہوتا ہے تو جتنی اچھی آپ کی نیت ہوگی اتنے ہی اچھے جو ہیں آپ کے عمال بھی آگے ہوں گے get your mindset right یہ وقت ہے جب آپ اپنے اپنا mindset کرنا ہے مطلب کہ ان points کے بعد جب آپ ان چیز کو analyze کر لوگے تب آپ کے پاس وہ point آئے گا جب اپنا mindset کروگے کہ آخر مجھے کرنا کیا چاہیے اس کے اندر آپ کیا کرنا ہے آپ نے options ایک sheet بنانی ہے کہ یہ 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 میں نے point بنائے ہیں one two three four five six جو بھی ہیں پھر refine your goals ان ان سب کے بعد جب آپ نے mindset یہاں پہ آئے آپ نے ایک sheet بنائی اپنے refine your goals اپنے جو goals آپ نے select کیے اس analyze کے درمیان اس screening کے درمیان اب آپ نے اس کو refine کرنا ہے کہ what is the most important of them آپ نے اس کو refine کرنا ہے next step کیا ہوگا focus on what is important from them جیسے میں بتا چکا ہوں پھر آپ نے میں سے دیکھنا ہے کہ میرے لیے میری family کے لیے میری nation کے لیے میرے surrounding کے لیے میری humanity کے لیے کون سا most important ہوگا جو میرے ساتھ ساتھ میرے لوگوں کو بھی helpful ہوگا کیونکہ struggle تو آپ نے کرنی ہی ہے چاہے وہ آپ اپنے لیے کریں چاہے وہ آپ اوروں کے لیے کریں اگر میں نے جو ہے دن ایک time کا کھانا کھانا ہے تو مجھے محنت کرنی پڑے گی جانا پڑے گا کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے ہوں ہاں اللہ کی طرف سے بہت کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ رزق دینا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں رزق سب کو دوں گا کوئی رزق کی وجہ سے نہیں مرے گا لیکن محنت آپ کو کرنی پڑے گی جب تک آپ گلاس اٹھا کے نہیں پییں گے پانی پانی آپ کے موں میں نہیں جائے گا تو محنت تو ویسے بھی کرنی ہے struggle تو ویسے بھی کرنی ہے تو اس struggle کی نیت ہی یہ ہو کہ بھی میرا تو فائدہ ہو گئی ہوگا لیکن میرے آس پاس میرے جو یہ surrounding ہے جہاں تک میرے ہاتھ جاتے ہیں جہاں تک میری نظر جاتی ہے میرے سہاست ان سب کا بھی فائدہ ہو میں سب کو لے کے جلوں تب آپ کے جو mindset ہوں گے جو goals ہوں گے وہ آپ کو خود motivate کریں گے کہ عثمان یہ کر یہ کر یہ کر ایسے کرے گا تو یہ ہوگا تو وہی چیزیں ہوں گی جو آپ کو motivate کریں گے آس میں کیا ہے finally you will set most important goal which is not important for all of you یہ کہنا sorry یہ جو ہے نا mistake ہو گیا تو یہاں پہ not important which is most important یہاں پہ لکھنا تھا کہ for all of you جو آپ کے لئے سب سے زیادہ ہوگا یہ میری mistake ہے تو یہاں پہ جو ہے نہیں یہ most میں نے لکھنا تھا وہ by mistake not ہو گیا تو اس point میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس ہوگا یہ point ہوگا 12th point کہ آپ جو ایک mindset کر لیں گے most important جو ہے ایک بنا لیں گے جو صرف آپ کے لئے نہیں بلکہ کہ all of you آپ کی surrounding سب کے لئے most valuable ہوگا then make a list of your daily activities جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے میری اپنی activities ہیں میں اس ٹائم اٹھتا ہوں میں اس ٹائم ناشتہ کرنا اس ٹائم میں نے جیم پہ جانا یہ ٹائم میرا دوستوں کا ہے یہ ٹائم میرا جواب کا ہے ورک کا ہے یہ میں نے اپنے کریئر ہلپ لیس گروپ کو دینا ہے یہ اتنا ٹائم میں نے جو ہے اپنے کریئر ہلپ لیس کے یوٹیوب چینل کو دینا ہے اور یہ میرا نماز کا ٹائم ہے تو یہ آپ کی daily کی activities ہوتی ہیں آپ نے اس کے ایک list بنانی ہے کہ آخر میں daily کرتا کیا ہوں کیا کرتا ہوں میرا ٹائم کہاں پہ spent ہوتا ہے کون سا ٹائم میرا free ہوتا ہے کہ میں کہاں پہ جو ہے اپنی activities کو adjust کروں تو آپ نے اس کے ایک list بنانی ہے if you think these activities resist or will resist you try to get it off اب جب آپ نے list بنا لیا ہے تو آپ سوچ کیوں کہ یہ ہی activities ہیں جو میرے goals کو جو میرے mindset کو جو میرے vegan کو distract کریں گی disturb کریں گی آپ نے اس کو slowly slowly کیا کرنا ہے آپ نے اس کے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے جیسا کہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ کم وہ ایک example سے بھی بنی گیا ہے کہ جو ہے نا صحبت کا اثر ٹھیک ہے تو میں ویسے چھوٹے سی example دے رہا ہوں جیسا کہ صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے آپ کے اثر بھی پڑھتا ہے تو آپ نے ان میں سے دیکھنی ہے کونسی ایسی activities ہیں جو اس چیز کو help out کر سکتی ہیں اور کونسی ایسی چیزیں جو مجھے اس سے distract کریں گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے help out کرنے والی کو جارہ time دینا distract کرنے والے کو آہستہ آہستہ کم time دینا تاکہ آپ اپنے mindset سے distract نہ ہو آخری point make a plan from where you will start آپ نے کیا کرنا ہے plan بنانا ہے کہ اب آپ start کو آپ نے بنا لیا کہ میں نے اس point تک پہنچنا ہے میں نے یہاں پہ جا کے پہنچنا ہے میں نے وہ ستارہ بننا ہے جو سب کو نظر آنا ہے جو اس ستارے کی روشنی جو ہے سب تک پہنچے گی جب آپ accept کر لوگے تو آپ نے اب یہ بنانا ہے plan کہ میں نے start کہاں سے کرنا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی بھی چیز کو structure کیا جا رہا ہوتا ہے design کیا جا رہا ہے تو اس کے starting point ہوتے ہیں کہ آپ نے چہرے سے start کرنا ہے اور bottom تک جانا ہے یا bottom سے start کرنا ہے آپ نے top تک آنا ہے تو ایسے ہی آپ نے plan بنانا ہے کہ آپ نے کہاں سے start کرنا ہے پھر جب آپ یہ بنا لو آپ نے step کو اٹھا لینا ہے اس believe کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ جو ہے مجھے اس چیز کا reward دے گا کیونکہ ہم لوگ میں صرف struggle کر سکتا ہوں efforts کر سکتا ہوں اس کا عجر میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن خدا نے وعدہ کیا ہے کسی کی محنت رائے گا نہیں جائے گی تو efforts اور struggle آپ کی یہاں پہ points ہوں گے جو آپ کو آپ کی stairs کو cross کرنے میں مدد کریں گے کیونکہ کوئی بھی یا by lucky لوگ ہوتے بھی ہیں یہ ان کے لئے ویڈیو ہے سب کے لئے ویڈیو ہے چاہے وہ financial strong ہیں یا نہیں ہیں لیکن آپ کو جانتے ہی ہوں گے کہ ایک long term اور short term long term کے لئے جو میں نے adapt کیے وہ یہ points تھے جو میں نے observe کیا وہ یہ تھا جو میں نے ویڈیو میں explain کیا جو میں نے survive کیا میرے اوپر گزری میں نے challenges face کیے as a middle family poor family سے belong کرنے کی وجہ سے میں اس چیز کو لے کے آگے چلا کہ بھئی میری وجہ سے لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ آپ لوگ کیسے ان steps سے بچو جہاں پہ ہم نے ٹھوکر کھائی جہاں پہ ہمیں hitting ہوئی وہاں پہ آپ کو نہ ہو جب آپ اس چیز کو لے کے چلتے ہو تو امید بیسے میری تو یہ ہی امید ہے کہ انشاءاللہ جتنا مجھے پتا ہے جہاں تک میرے پاس ہے جتنا میں نے کیا میں لوگوں تک پہنچاؤں کہ ان کے پاس یہ problem نہ آئیں ہاں دوسری کہا سکتے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ کریں کہ آپ کو problem ہی نہیں آئیں problems آتی ہیں hurdles بالکل آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم روڑ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی hurdles بنائی جاتے ہیں تاکہ آپ speed breaker speed breaker کا نام دے جاتا تاکہ آپ speed کو جو ہے نا reduce کریں کم کریں جس میں آپ کا ہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے لنا کریں کوئی بری آفت سے کسی accident سے بن جاتے ہیں اور اکثر آپ نے دیکھو کہ روڑز پہ بھی لکھا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہی ساری ہوتی ہیں جو آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں میرا اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہی تھا اور یہ ویڈیو ٹوٹلی میرے اوپر ہے میں نے خود بنائی ہے میں نے ان پوائنٹس کو جو ہے adopt کیا اسی کی طریقے چلتے ہوئے میں یہاں تک پہنچا میں کوئی بہت میں کوئی تنا بڑا عالم فاضل نہیں ہوں یہ جتنا مجھے پتا میں نے اتنا کیا ہو سکتا ہے کچھ غلط بھی ہوں کچھ لوگوں کے حوالے تک لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کو مدد کرے گی آپ کے گول سیٹ کرنے میں آپ کے وینز بنانے میں آپ کے مائنڈ سیٹ کرنے میں کہ ہم نے کہاں پہ کیسے اور کیا کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے نا یہ ویڈیو آپ سب کے کام آئے گی اور ایک میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگا جو جو ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر ہو سکیں ان لوگوں تک جو واقعی چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں ہم کچھ بننا چاہتے ہیں ہم لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی کا کسی کو نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا کب کہاں پہ ہم سٹاپ ہو جائیں لیکن ہمارا کام ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کرتے چلے جائیں کیونکہ نہ آپ میرا رجک روک سکتے ہیں نہ میں آپ کا تو بہت بہت شکریہ ہمارے اس کیریرز ہیلپ ڈیس کا حصہ بننے کے لئے اور ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی تھینکیو اللہ حافظ اور ایک اور بات میں پتاتا چلوں کہ اگر کسی کو ایشو ہے کسی بھی ہماری ویڈیو سے لیٹڈ جو ہم نے پہلے ویڈیوز اپلوڈ کی ان سے لیٹڈ اگر کسی کو ایشو ہے تو وہ ہم سے ہمیں کومنٹ بھی کر سکتا ہے ہمیں بتا بھی سکتا ہے ہمارے پاس جیسے کہ فیس بوک کا گروپ ہے آپ وہاں پہ بھی ہمیں جو ہے نا جوائن کر سکتے ہیں اور جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے آپ ہمیں وہاں پہ بھی کومنٹس کر سکتے ہیں کہ عثمان بھائی ہم اس چیز کو جو ہے نا فیس کر رہے ہیں یہ پرابلم ہمارے پاس آ رہی ہیں تو جو ہے نا آپ ان کو کوئی کر دیں تو جتنا مجھے پتا ہوگا جتنا ہو سکے گا میں آپ لوگوں بھی ہیلپ آؤٹ کروں گا تو آج کے لیے تنہیں اللہ حافظ